الحمدللہ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل والی ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یهده اللہ فلا مضللہ ومن یغلل فلا هادي له ونشہد ان لا الہ الا اللہ وحده لا شريک له ونشہد ان سیدنا ومولانا محمد عبده ورسوله صل اللہ تعالیٰ علیه وعلى آلہ وصحبی وبارک وسلم حضرات گرام قدر جمعیت علماء ہند حریم ملت کی پاسبان اور عظیم امانت کی قلید بردار جماعت ہے اس کی روشن ملی خدمات اور قربانیوں کے مد نظر ملت اسلامی ہند آج اس کی طرف امید کی نگاہ سے دیکھ رہی ہے اس لئے ہم سب کا اہم ترین فریضہ ہے کہ ہم اپنی وسیع تر ذمہ داریوں کو محسوس کریں اور قول سے زیادہ عملی اقدام کو اپنا وطیرہ بنائیں یہ خاکسار اپنی تمام ترخامیوں اور کوتاہیوں کے اعتراف کے ساتھ ہرگز اپنے آپ کو اس قابل نہیں سمجھتا کہ اس بارے گرہ کو برداشت کرے یہ ہمارے لئے خوش نصیبی بھی ہے اور حرمہ نصیبی بھی خوش نصیبی اس معنی کر ہے کہ جمعیت علماء ہن جیسی عظیم جماعت کی صدارت کا موقع ملہ اور حرمہ نصیبی اس معنی کر ہے کہ اس عظیم الشان جماعت کے منصب صدارت پر ایسی علو العزم اور عظیم المرتبت شخصیات جلوہ افروز رہی ہیں جن کے قلوب ہمہ وقت یاد الہی میں مستغرق رہے جن کا سینہ معرفت الہی سے پر تھا جن کی صحبت راہ حق کے لئے رہنما تھی جن کے دن انسانیت کے خدمت کے لئے دوڑ دھوپ میں گزرتے تھے اور جن کی راتیں پروردگار عالم کے سامنے کھڑے ہو کر ملک و ملت کے لئے بیچینی اور استراب کے ساتھ آہوزاری میں گزرتی تھی مجھے حیاء آتی ہے بڑی حیاء آتی ہے کہ میرے جیسا شخص جو صحیح معنی میں ننگ اصلاف ہے اس کے دوش ناتوان پر ان بزرگان پاک تینت کی نیابت کا بارے گناہ ڈال دیا گیا آپ حضرات سے دعا کی درخواست ہے کہ اللہ اس بندے ناچیز کو اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل اس منصب جلیل کی ذمہ داریوں کو بہت سنقوبی انجام دینے کی توفیق عطا فرمائے اور اپنے بڑوں کے نقش قدم پر چلنے کا حوصلہ مرحمت فرمائے آمین محترم حضرات اس موقع پر مجھے اپنے ان دو بزرگوں کی یاد آ رہی ہے جن کی قیادت و رفاقت میں خاکسار کو دو دہائی سے زیادہ عرصے تک ملک و ملت کے لیے کام کرنے کا موقع ملہ یہ خاکسار 1996 میں جمعیت الماہن کا نازم مقرر ہوا اس کے بعد 24 ستمبر 2001 کو نازم عمومی نامزد ہوا اس وقت مرشدی فدائے ملت حضرت مولانا سید اساد مدنی خدس سر رہو جمعیت الماہن کے صدر باوقار تھے حضرت فدائے ملت رحمت اللہ علیہ عظم و استقلال کے پہاڑ تھے اللہ تعالی نے ان کو بے مثال خوبیوں سے نوازا تھا ملک و ملت کے لیے آپ کی ہر دم فکر مندی بلکہ درد مندی بے نظیر تھی اسی طرح میرے مربی اور استاد محترم حضرت مولانا قاری سید محمد عثمان صاحب منصور قوری رحمہ اللہ جماعتی زندگی کے مشکل حالات میں جمعیت الماہن کے صدر منتخب ہوئے ان کی زندگی کا سب سے عالی اور ممتاز وصف اخلاص و للہیت بے نفسی کسر نفسی سادگی اور بے نفسی تھا آپ اصول پسند دور بھی اور صاحب بصیرت عالم تھے اللہ تعالی ان دونوں بزرگوں کے قبروں کو نور سے منور کر دے ان دونوں بزرگوں نے جمعیت الماہن کی تحریکات اور عزائم کو اپنے حوصلوں سے جلا بخشی ابھی حضرت مولانا قدر احمد اللہ صاحب دامت برکاتہم ختم نبوت کا تذکرہ کر رہے تھے تو میں حضرت قاری عثمان صاحب رحمت اللہ علیہ ختم نبوت کے عنوان سے کام کرنا انہوں نے شروع کیا تو اتنا کام کیا اس طرح وہ اس کام میں لگے رہے اورنا بچھونا ایک طرح سے بنا لیا کہ لوگوں نے ان کو مجاہد ختم نبوت کہنا شروع کر دیا جو بلکل بجا تھے آج ہمارا ملک نفرت اور مذہبی تعصب کی زد میں ہے نوجوانوں کو تعمیری کاموں میں لگانے کے بجائے تقریب کا آلے کار بنایا جا رہا ہے میڈیا اشتعال پھیلانے کا سب سے بڑا حربہ بن گیا ہے مذہب اسلام اسلامی تہذیب اور کلچر بالخصوص سرور کائنات آقا نامدار تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف بےہودہ اور بے بنیاد پروپیگنڈے کی مہم پورے شباب کر رہے ہیں عرباب اقتدار سپریم کورٹ کے تنبیہات کے باوجود انہیں آزاد چھوڑ کر ان کی حسلہ افضائی کر رہے ہیں جمعیت علماء ہند کہیں گے ہم نے تو آزاد نہیں چھوڑا مقدمہ چلایا ہے چھوٹے چھوٹے معاملے پر لوگوں پر یو اے پی اے لگتا ہے انہیں سب کو یو اے پی اے لگا کے بند کرنا چاہیے نا جمعیت علماء ہند جاریحانہ فرقواریت کو پوری قوم اور وطن کا نقصان تصور کرتے ہوئے اسے وطن کی سالمیت کے لئے سخت خطرہ سمجھتی ہے فرقواریت ہمارے معاشرے کی ہم آہنگی کے عظیم وراست سے ہرگز میل نہیں کھاتی مختلف مذاہب کے درمیان دوستانہ بلکہ برادرانہ رشتے ہمارے معاشرے کی قابل فخر اور پائیدار خصوصیات ہیں ان رشتوں کو نقصان پہنچانا قومی جرم ہے آئیے ہم اس بڑھتی ہوئی آنگ پر قابو پالیں جو ماضی کی نسلوں کی محنت سے بنی ملک کی عظیم وراست کو ملیامیٹ کر رہی ہے اور ایک ایسے وطن کی تعمیر کریں جہاں ذہن بغیر خوف کے چل سکے آج کا دور اصول اور آدرشوں کی حفاظت کے لیے جنگ لڑنے کا دور ہے آج ہر طرف یہ آوازیں اٹھنے لگی ہیں کہ دستور ہن میں دی گئی زمانتیں بے سود ہیں ان حالات میں اگر سوامی بیویکا نند مہنداز کرم چند گاندھی جواحلال نہرو اور چشتی کے آدرشوں کو ماننے والے لیڈران اسی طرح تماشائی بنے رہے تو نہیں کہا جا سکتا کہ ملک کا حشر کیا ہوگا دلیتوں پسماندہ طبقات اور اقلیتوں کو نظرانداز کر کے ملک کی ترقی کا تصور محال ہے یہ وطن سب کا ہے اور سب کے حقوق اور فرائض یقصہ ہیں اس لیے تمام انصاف پسند جماعتوں اور ملک دوست افراد کی ذمہ داری ہے کہ رد عمل رییکشن اور جذباتی ایموشنل سیاست کے بجائے یونائٹ ہو کر متحد ہو کر شدت پسند اور فستائی طاقتوں کا فاشسٹ فورسز کا سیاسی اور سماجی سطح پر مقابلہ کریں اور ملک میں بھائی چارہ باہمی رواداری اور انصاف کے تقاضوں کو پورا کرنے کے لیے ہر ممکن جد و جہد کریں ہم امت کے نوجوانوں طلبہ کی تنظیموں کو خاص طور سے متنبہ کرتے ہیں کہ وہ اندرونی اور بیرونی بندشمنان آسر کے یعنی انٹرنل اور ایکسٹرنل دشمنوں کے براہراس نشانے پر ہیں انہیں مایوس کرنے ہوپلس کرنے بھڑکانے اور گمراہ کرنے کا ہر ہر بہ استعمال کیا جا رہا ہے اس لیے حالات سے مایوس ہرگز نہ ہو اور نہ ہی صبر و ہوش کا دامن چھوڑے جو نام نحات تنظیمیں اسلام کے نام پر جہاد کے حوالے سے انتہا پسندی اور تشدد کا پرچار کرتی ہیں اور قومی سلامتی کے زاویے سے ایجنسیوں کی نظر میں قابل گرفت اور مشتبہ ہیں ان سے بیزاری اور دوری بنائے رکھنا ہمارے نوجوانوں اور طلبہ کے تحفظ اور ان کے کیریئر کے لیے بہت ضروری ہے جانے انجانے میں ذرا سی غفلت ان کو برباد کر سکتی ہے بھارت ہمارا وطن جتنا یہ وطن نرندر موڈی کا جتنا یہ وطن نرندر موڈی اور موہن بھاگوت کا ہے اتنا ہی یہ وطن محمود کا بھی ہے بھارت بھارت ہمارا دیش ہے جتنا یہ دیش نرندر موڈی اور موہن بھاگوت کا ہے اتنا ہی یہ دیش محمود کا بھی ہے نہ محمود ان سے ایک انچ آگے ہیں نہ محمود ان سے ایک انچ آگے ہیں اور نہ وہ محمود سے ایک انچ آگے ہیں ساتھ ہی اس دھرتی کی خاصیت یہ ہے دیان کریے گا ساتھ ہی اس دھرتی کی خاصیت یہ ہے کہ یہ خدا کے سب سے پہلے پیغمبر ابو البشر سیدنا آدم علیہ السلام کی سرزمین ہے آپ یہیں تشریف لائے یہ دھرتی اسلام کی جائے پیدائش ہے یہ مسلمانوں کا پہلا وطن ہے اس لیے یہ کہنا یہ سمجھنا اور یہ بولنا کہ اسلام باہر سے آیا ہوا کوئی مذہب ہے یہ سراسر غلط اور تاریخی اعتبار سے بے بنیاد ہے اسلام اسی ملک کا مذہب ہے اور سبی مذہب میں سارے دھرموں میں سارے ریلیجن میں سب سے پرانا مذہب ہے سب سے قدیم اور پرانا بھی ہے اسلام کے آخری پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اسی دین کو مکمل کرنے کے لیے تشریف لائے تھے اس لیے میں واضح طور سے کہتا ہوں کہ بھارت ہندی مسلمانوں کے لیے وطنی اور دینی دونوں حیثیتوں سے سب سے اچھی جگہ ہے لیکن ساتھ ہی اس حقیقت کا ادراک بھی ضروری ہے کہ اپنے ہی وطن میں رہنے کا بھی ایک نظام اور سسٹم ہے اگر وہ نظام درست ہے تو اس ملک کے باشندوں کے لیے رہنا آسان ہوگا اور وہ نظام بگڑ جائے گا تو شہریوں کی زندگی مشکل ہو جائے اس لیے ہمیں دیکھنا ہوگا کہ ہمارے ملک کا نظام کیسا ہے اس کے چلانے والے اپنی ذمہ داریوں کے تیئے کس قدر مخلص ہیں ہمارا ایسا سمجھنا ہے نمبر ایک آئین نمبر دو جمہوریت آئین کا مطلب دستور کانسٹیٹیوشن یا جمہوری اور جمہوریت یعنی ڈیموکریسی اور نمبر تین انسانی حقوق ہیومن رائٹس موڈرن انڈیا کی پہچان ہے آئینٹیٹی ہے یہ ہماری اس موڈرن انڈیا کی اگر کچھ آئینٹیٹی اور پہچان ہو سکتی ہے تو یہ تین چیزیں ہیں بنیادی طور پر ہمارا کانسٹیٹیوشن ہماری ڈیموکریسی اور ہیومن رائٹس اگر یہ تینوں چیزیں مستحقم ہیں تو پھر یہ کہنا آسان ہوگا کہ ہمارا ملک اپنے باشندوں کے لئے سب سے اچھی جگہ ہے لیکن اگر ان تینوں یا تینوں میں سے کسی ایک پر بھی کمپرومائز ہو جائے دھیان کیجئے گا اگر ان تینوں یا تینوں میں سے کسی ایک چیز پر کمپرومائز ہو جائے تو پھر ہمارے لئے یہ کہنا ہرگز آسان نہیں ہوگا اس کو پرکھنے کے لئے ہمیں جمہوریت کے چار ستونوں مقننہ یعنی کیا کہنا چاہیے مقننہ کو لیجسلیچر انتظامیہ ایڈمنسٹریشن عدلیہ یعنی جوڈیشری اور نمبر چار میڈیا اس کا جائزہ لینا ہوگا ان چار چیزوں کا ہم کو جائزہ لینا ہے لیجسلیچر کا ایڈمنسٹریشن کا جوڈیشری کا اور میڈیا کا آگے چلیے انصاف کی حکمرانی کسی بھی محضب سماج کے لئے عدل و انصاف سب سے بڑا میعار ہے عدل و انصاف کے بغیر بڑی سے بڑی ریاست اور بڑے سے بڑا ملک باقی نہیں رہ سکتا ہر حکمرہ کا اولی فرض اپنی ریایہ کو انصاف مہیا کرانا ہے ملک میں امن و امان کا قیام اور جرائم سے پاک معاشرے کی تشکیل انصاف کے بغیر نہیں ہو سکتی ہمارے ملک کو سماج کی ایک تلخ حقیقت ہے کہ نہ صرف ہم ظالموں قاتلوں اور لٹیروں کو قرار واقعی سزا دینے میں ناکام ہیں بلکہ بے قصور افراد کو جان بوچ کر گریفتار کیا جاتا ہے اور پھر ان کو طویل المدت قید میں رکھا جاتا ہے اور بیسیوں سال گدرنے کے بعد عدالت ان کو ریا کر دیتی ہے ایسے ہزاروں واقعات کا ریکارٹ پیش کیا جا سکتا ہے اسی کے مدد نظر جمعیت علماء ہن نے بے قصور افراد کی رہائی اور ان کے مقدمات کی پیروی کے لیے ایک مستقل شعبہ قائم کیا ہے جس کے ذریعے نچلی عدالتوں سے لے کر سپریم کورٹ تک ہم ہزاروں افراد کے مقدمات لڑ رہے ہیں یہی ہماری تقدیر میں رہ گیا ہے خاص طور سے ان لوگوں کے مقدمات جن کو یوے پی اے اور دہشتگردی کے دیگر قوانین کے تحت بیجا گریفتار کیا گیا ہے نیز یہ بات بھی عام طور سے دیکھی جاتی ہے کہ فسادات کے موقع پر مارے بھی مسلمان جاتے ہیں لوٹے بھی جاتے ہیں اور الٹا ان کو ہی قصور وار ٹھہر آ کر قید و بن کی سزا دی جاتی ہے کلیجہ تھام لو رودہ دے غم ہم کو سنانے دو کلیجہ کلیم آجز مرہوم نے کہا ہے کلیجہ تھام لو رودہ دے غم ہم کو سنانے دو تمہیں دکھا ہوا دل ہم دکھاتے ہیں دکھانے دو زمانہ صبر کر لیتا ہے آجز ہم بھی کر لیں گے خلش دل کی مٹا لینے کو دو آنسو بھانے دو محترم حضرات جب ہم وہ جو چار چار چیزیں الگ کی گئی تھی کہ وہ چار چیزیں پہچان بنے گی اس بات کی کہ ملک کیسا ہے کس راستے پہ جا رہا ہے اس میں عدلیہ بھی آتا ہے ہماری جڑی شریف سپریم کورٹ اور ملک کی دوسری عدالتیں بھارت کی سب سے بڑی جمہوریت کی محافظ اور اس کی طاقت ہیں یہ عدالتیں اپنے خودمختار نظام کی وجہ سے حکومتوں کے بے لگام اقدامات پر قدغن لگاتی ہیں سماجی بہبود ماحولیات کے تحفظ انتخابی اصلاحات وغیرہ کے مسائل پر ان کے احکامات اور رہنماء اصول ملک کی درست رہنمائی کا سبب بنتے ہیں لیکن گدشتہ کچھ عرصے سے بالخصوص بابری مسجد طلاق سلاسہ وغیرہ پر اور بھی بہت سارے ہیں یہ دو کا ذکر میں کر کے وغیرہ پر فیصلوں کے بعد یہ تأثر عام ہو رہا ہے کہ عدالتیں ریاست کے دباؤ میں کام کر رہی ہیں اقلیتوں کے آئینی حقوق اور دستور کے بعض بنیادی اصولوں کی تشریح کی ایسی مثالیں سامنے آئی ہیں جنہوں نے عدالتوں کے کردار پر بھی سوالیہ نشان لگا دیا ہے مختلف عدالتوں نے مسلم پرسنللہ سے متعلق مسائل کو لے کر جو فیصلے دیئے ہیں ان سے ایسا محسوس ہوا کہ ان عدالتوں نے قانون کی تشریح کے بجائے قانون وضا کرنے کی کوشش کیے حال میں دیئے گئے درجزیل فیصلے اس کی اہم نظیر ہیں اب یہ کچھ فیصلے فیصلوں کا تذکرہ کیا ہے اس کو چھوڑ دوں میں مقننہ کے ذریعے نائنصافی بھارت کی متعدد ریاستوں نے مذہب کی تبدیلی کو کنٹرول کرنے کے لئے قوانین بنائے ہیں یعنی لیجسلیچر نے کہا کہا ہمارے ساتھ گڑ بڑ کی ہے بہت ساری کل پر کی یہ ایک آت کا ذکر کر رہے ہیں بھارت کی متعدد ریاستوں نے مذہب کی تبدیلی کو کنٹرول کرنے کے لئے قوانین بنائے ہیں گجرات اور مدیہ پردیش ہائی کوٹوں نے ان دفعات پر یہ کہتے ہوئے روک لگا دی ہے کہ یہ کسی شخص کی پرائیویسی کے حق کی خلاف برزی ہے پر مبنی ہے یعنی وہ جو ایکٹ بنائی گئے ان کے کچھ دفعات ایسی ہیں جنہیں پرائیویسی کے حق کے خلاف مان لیا کوٹ نے بھی اس میں گجرات والے معاملے میں جمعیت علماء گجرات اس معاملے کو دیکھ رہی تھی اس پہ انہی کی طرف سے وہ مقدمہ لڑا گیا اس کے خلاف متعلقہ سرکاروں نے سبریم کوٹ میں اپیل بھی دائر کی ہے اور الحمدللہ سبریم کوٹ میں بھی ہم لوگ لڑ رہے ہیں اس کو لڑیں گے آخرت تک انشاءاللہ متعدد ریاستوں کے ذریعے مذہبی تبدیلی کے خلاف قانون سازی کا مقصد مذہبی آزادی جیسے بنیادی حق کو نقصان پہچانا اور اس کی آر میں اقلیتوں کو نشانہ بنانا ہے ان قوانین کی زبان اس قدر مبہم ہے کہ وہ خود مذہبی آزادی کے لیے سنگین چیلنج ہے جو آئین ہند کا بنیادی حصہ ہے زبردستی دھوکہ دہی اور لالچ کے ذریعے کسی کا مذہب تبدیل کرانے کے ہم بھی مخالف ہیں دوبارہ کہوں گا زبردستی دھوکہ دہی اور لالچ کے ذریعے کسی کا مذہب تبدیل کرانے کے ہم بھی مخالف ہیں لیکن دیکھنے میں یہ آ رہا ہے کہ جو لوگ حقیقی طور پر سچے دل سے مذہب بدلتے یا بدلواتے ہیں ان کے خلاف بھی زبردستی دھوکہ دہی اور لالچ کا غلط اعظام لگا کر انہیں گرفتار کیا جا رہا ہے استعمال ہو رہا ہے اس لیے ایسے قوانین ہرگز قابل قبول نہیں ہیں انتظامیہ کا رویہ انتظامیہ اور قانون نافذ کرنے والی ایجنسیاں قانون کا غلط استعمال کر کے اقلیتوں کو نشانہ بنا رہی ہیں گدشتہ دنوں ایسی کئی مثالیں دیکھنے میں آئی ہیں نمبر ایک عوامی مقامات میں نماز پر پابندی اب وہ مثالیں بتائی ہیں کہ پریاغ میں کیا ہوا فلا جگہ کیا ہوا ایک صاحب اپنے اسکول میں پروفیسر تھے اپنے اسکول میں ہی کالیج میں وہ ایک پیڑ کے نیچے نماز پڑھنے لگے ان کے خلاف کارروائی اس طرح کی کچھ کارروائیوں کا تذکرہ کیا گیا ہے اس میں شہری حقوق کے مظاہرین کے خلاف پولیس کا رویہ اس میں بھی دیکھا ہے کہ پولیس نے کس طرح جانب دالانہ طریقے سے مظاہرین کا دمن کرنے کی کوشش کی ہے بلڈوزر کی کارروائی اب وہ نام ہی اس کا بلڈوزر جسٹس ہو گیا ہے اس کا بھی یہ انتظامیہ اور ایڈمنسٹریشن اور میڈیا یہ دونوں کی ملی بھگت سے یہ سارا کچھ ہو رہا ہے اسام میں انخلہ کے مظاہرین پر میں چھوڑ چھوڑ کے چل رہا ہوں آگے تاکہ آپ لوگوں کا قیمتی وقت ضائع نہ ہو بہت رات ہو چکی ہے اور ان حضرات نے موقع بھی مجھے سب سے آخر میں دیا ہے پہلے انہوں نے سوچاؤ کہ پہلے موقع دے دیں گے تو اتنا لمبا چوڑا تو خود بے صدارت ہے اب بتاؤ اتنی ساری لمبی چوڑی باتیں کہاں سے پھر ان کو شروع میں موقع دے دیں گے تو وہ ان کی تجویزیں رہ جائیں گی ساری تو اچھی بات ہے اسام میں انخلہ کے مظاہرین پر ظلم و ستم مسلم کمیونٹی اسام میں مسلم کمیونٹی کے افسوسناک اور تشویشناک صورتحال کی طرف آپ کی توجہ مفضول کرانا چاہتا ہوں اسام سرکار کی نگرانی میں ہزاروں لوگوں کو غیر قانونی املاک خالی کرانے کی آڑ میں ان کے گاؤں سے بدخل کیا جا رہا ہے پولیس اور نیم فوجی دستوں کی موجودگی میں ان کے گھروں اور دکانوں کو بلڈوزر سے مسمار کیا گیا اور ان پر مظالم کے پہار توڑے گئے سبھی کو اسام میں رنوما ہونے والا وہ سانحہ یاد ہوگا جب ایک شخص کو پولیس کے دریئے گولی مارے جانے کے بعد ایک صحافی اس کے سینے پر کون کود رہا تھا وہ جنرلس تھا اور اس کے سینے پر وہ کود رہا تھا مرے وے آدمی ہوئے پولیس کی گولی سے مارا گیا تھا یہ ایک تہذیب اور انسانیت کی شکست اور آئین کی پامالی ہے اسام کی حکومت آئین کے ذریعے دیئے گئے بنیادی انسانی حقوق یا زندگی اور جائدات کے بنیادی حقوق کو پامال کرنے سے باز نہیں آ رہی ہے حکومت نے صاف اعلان کر دیا ہے کہ بے دخلی کے متاثرین کو حکومت کی طرف سے کوئی معاوضہ یا پانی کا ایک قطرہ بھی نہیں دیا جائے گا بے دخل کیے گئے بے گھر لوگوں کی تعداد ہر گزرتے دن کے ساتھ بڑھتی جا رہی ہے ان پناہ گزینوں کو بھوک بیماری سردی اور غیر صحت مند زندگی کے حالات کی وجہ سے موت کے خطرے کا سامنا ہے حال غم ان کو سناتے جائیے حال غم اس نے کہا خمار نے حال غم ان کو سناتے جائیے کس کو سنائیں گے وہ تو بہرے ہیں آپ ہی کو سنا لیں گے حال غم ان کو سناتے جائیے شرط ہے کہ مسکراتے جائیے شکریہ لطف مسلسل کام اگر شکریہ لطف مسلسل کام اگر گاہے گاہے دل دکھاتے جائیے گاہے گاہے دل دکھاتے جائیے دشمنوں سے پیار ہوتا جائے گا دشمنوں سے پیار ہوتا جائے گا دوستوں کو آزماتے جائیے کیا ٹائم ہو رہا ہے کل کر لیں پورا کریں گے آج ہی سارا کام ایک ہی دن میں وہ پولیس والے آ جائیں گے ہاں ہاں کھڑا سا اور کر لیتا ہوں میڈیا کا رویہ اب یہ ہمارے ہمارے خدبے صدارت میں سب سے زیادہ میڈیا کو ہی لے لیا گیا ہے میڈیا چونکہ ڈیموکریسی کا ایک بنیادی پلر ہے ہوتا ہے میڈیا اس لیے میڈیا پر بات ہونی ضروری ہے میڈیا جمہوریت کی بقا کا سب سے اہم اور بڑا وسیلہ ہے لیکن آج وہ جمہوریت کے لیے سب سے بڑا ڈیموکریسی کے لیے سب سے بڑا چیلنج بن گیا ہے آج میڈیا کی اکثریت جمہوریت کی جڑوں کو کھوکلا کر رہی ہے اور بھارت کی ایک کمزور اقلیت کو مذہبی سماجی اور قومی معاملات میں بدنام کر رہی ہے میڈیا نے کرونا کے دور میں تبلیغی جماعت اور دیگر انفرادی واقعات کو جس طرح ایک قوم کی اجتماعی غلطی کے طور پر پیش کرنے کی کوشش کی وہ انتہائی شرمناک شیم پھول ہے عدالت سے لے کر انسانی حقوق کی تنظیموں تک نے اس پر تفصیل سے روشنی ڈالی اسی طرح حال میں ایک مسلم لڑکے کے ذریعے ایک غیر مسلم لڑکی کے قتل جیسے انسانی انسوز جرم کو مسلم شناف دے کر مسلمانوں کو شیطانی کردار کے طور پر پیش کیا گیا اس نے سماج کے تانبانے کو بکھیرنے میں بڑا کردار ادا کیا ہے جبکہ سماج کے دوسرے حصے کے لوگوں نے بھی ویسے گناہوں نے کام انجام دیئے تو میڈیا نے خاموشی اختیار کر لی کہ جہاں کسی مسلمان کا نام آیا اس پر گھنٹوں بحثوں مباحثہ کرا کر جمہوریت انسانیت اور قومی ہم آہنگی کو سخت نقصان پہنچایا گیا اور لگتار پہنچایا جا رہا ہے اب انشاءاللہ کل کریں گے جزاک اللہ وآخر داوانا آل الحمدللہ رکھل آل